موسیقی اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بھلال ہے ناظرین اسرائیل کے الیکشن جاری ہے تقریباً دو سے تین دن باقی ہیں جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اور ان الیکشن کی اہمیت بہت زیادہ ہے امریکہ ان الیکشن کو دیکھ رہا ہے دیگر ممالک ان الیکشن کو دیکھ رہے ہیں وہ عرب ممالک جو کہ نارملائزیشن کر چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ بھی ان الیکشن کے نتائج کے منتظر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں نتن یاہو کے گھر کا گھراؤ کر چکے ہیں مظاہرین یہ مظاہرین احتجاج کیوں کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے ایکچول جو ہے وہ سٹینڈنگز کیا ہے کون کون سی پارٹی ہے کس کے ساتھ کولیجن گورنمنٹ بن سکتی ہے کیا کوئی ایک پارٹی جو کہ ابھی تک ازرائیل کی تاریخ میں نہیں ہوا کیا ایک پارٹی یہ الیکشن بن کر سکتی ہے نتن یاہو کی لکڑ پارٹی جو ہے اس کی سٹینڈنگز کیا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں اس کے اوپر ان تمام تر چیزوں کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے نتن یاہو کے گھر کا گھراؤ کیا گیا ہے وزیراعظم ہاؤس جو ہے یروشلم کے اندر اس کا گھراؤ کیا گیا ہے بیس ہزار سے زائد یہ لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اور ٹائمنگ بڑی انپورٹنٹ ہے کیا یہ احتجاج جو ہے نتن یاہو کے جو الیکشن ہے الیکشن کے اندر جو ان کی جیت کے لیے جو کوششی ہیں کیا ان کے اوپر اثر انداز ہوگا کیا ان کا جو نعرہ ہے کیا اس کو ایفیکٹ کر سکے گا یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے اب یہ احتجاج ابھی سے نہیں یہ تقریباً دوزار بیس کے جولائی کے مہینے سے یہ احتجاج جاری ہیں اور اس کے بعد سے یہ احتجاج سٹل ٹائم ٹو ٹائم ہوتے رہی ہیں اور ابھی بھی یہ وہاں پر احتجاج جاری ہے اب یہ مظاہرین ان کے مختلف مطالبات ہیں سب سے پہلا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نتن یاہو گھر جائے اب ان کو مزید یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں اور نعرہ جو ہے وہ جس طرح پاکستان میں گو نواز گو کا نعرہ لگا تھا اسی طرح کا نعرہ ہے اور یہ نعرہ جو اگر آپ کو بتاؤں تو یہ نعرہ ہے بی بی گو ہوم بی بی جو ہے یہ نک نیم ہے نتن یاہو کا جو کہ ان کے حریف جو ہے ان کے اگینس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں امران خان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو آپ اپوزیکشن والے تو وہ گو نیازی گو کا نعرہ لگاتے ہیں تو اسی طرح گو بی بی گو کا نعرہ یہ اسرائیل کے اندر نتن یاہو کے خلاف لگایا جا رہا ہے اب سب سے جو بڑے مطالبات ہیں جن کی بیس کے اوپر نتن یاہو سے گھر جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سب سے بڑا یہ ہے کرپشن ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور ان الزامات میں کرپشن میں جو کہ اگرچہ عدالت کی جانم سے ان کو ایکیوز نہیں کیا گیا لیکن سٹل کیس پینڈنگ ہے عدالت میں یہ کیسز چل رہی ہیں سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً تین سو تین سو ملین کے قریب یا کہہ لیں کہ تین سو لاکھ اب اگزیکٹی مجھے فگر بتانا نہیں آرہا تین سو لاکھ کے قریب انہوں نے ڈالر جو ہیں انہوں نے گفٹ تھی صورت میں انہوں نے ریسیب کیے ہیں اس کے علاوہ الیکشن میں اور دیگر چیزوں میں ان کے اوپر چیزوں کو اس کے علاوہ کرونا کے دوران کرونا کو ہینڈل کرنے کی جو سٹریٹیجی تھی وہ فیل تصور کیا جاتا ہے ان مظاہرین کی جانب سے اور معیشت کے اوپر جو اثرات ہیں اتنا لمبا جو لاکڈون کیا گیا اس کی وجہ سے بھی مس ہینڈل کرنے کا الزام آئید کیا جاتا ہے ان مظاہرین کی جانب سے اس وجہ سے بھی احتجاب وہ کیا جا رہا ہے اور استیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اب اسرائیل کا سب سے بڑا ایک ڈیلی نیوز پیپر ہے حاریز کے نام سے ان کی جانب سے کہا گیا ہے یہ تمام تر سٹیٹس جو ہیں ان کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اس ڈیلی پیپر نیوز پیپر کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں کہ بیس ہزار کے قریب یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک نیتن یاہو گھر نہیں جائیں گے ہم ان کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ نیتن یاہو بارہ سال سے اسرائیل کے مسلسل وزیر آزم رہتے آ رہے ہیں اور ان کی سٹریٹیجی بلکل ڈیفرنٹ ہے یہاں پر انٹرسٹنگ چیز اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے جس کو کنیسٹ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر آج تک اسرائیل کی ہسٹری میں کوئی بھی پارٹی سنگل میجورٹی جو ہے وہ نہیں گیم کر سکی ایک سو بیس کا یہ پارلیمنٹ ہے کنیسٹ ہے اور اس میں میجورٹی کے لیے آپ کو تقریباً ایک سٹھ سیٹیں وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی جماعت جو ہے وہ سنگل میجورٹی آج تک نہیں حاصل کر سکی اب اگر الیکشن کی بات کریں تو طریقہ کا یہ ہے کہ یہاں پر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا جاتا جس طرح پاکستان میں ہے تحریک انصاف ہے تو پرائم نیسٹر عمران خان جو ہے وہ وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے تو ان کو ووٹ جائے گا اس کے علاوہ دوسری طرف نواز شریف تھے عاصف علی زرداری ہیں بلاول بھٹو زرداری ہیں تو اس طرح مختلف پارٹیز ہیں جن کے جو لیڈر ہیں ان کا ووٹ دیا جاتا ہے لیکن اسرائیل کے اندر یہ ہے کہ جہاں پر جو پارٹی ہے اس کو ووٹ دیا جاتا ہے مطلب کہ آپ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں بلکہ اس پارٹی کو اس پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو ووٹ دیے جاتے ہیں اب جو اگر کرنٹ سٹینڈنگ کی بات ایکسپیکٹیڈ جو ریزلٹس ہیں ان کی بات کی جائے تو لیکورٹ پارٹی جو ہے یہ نتین یاہو کی پارٹی ہے اور جو بینی گینٹس ہیں یہ ان کے اس سے پہلے یہ جو ابھی دوبارہ سے ری الیکشن ہو رہا ہے دو سالوں میں چوتھی مرتبہ ری الیکشن ہے چوتھی مرتبہ الیکشن ہونے جا رہا ہے بینی گینٹس ہیں وہ ان کے ساتھ بلو پارٹی جو ہے وہ اس کے صدر ہیں اس کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک مخلوت گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی گئی تھی اور ایک طریقہ واردات نتین یاہو کا یہ رکھا رہا ہے کہ جتنے بھی ان کے حریف ہوتے ہیں پہلا تینیور یہ بات چیر تہہ کی جاتی ہے کہ اچھا ری چلو آدھا تینیور جو ہے ہم حکومت کرتے ہیں نیکس تینیور جو ہے آپ حکومت کریں لیکن آدھا تینیور اپنا تو کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں جب دوسروں کو اقتدار دینے کی دوسری پارٹی کو جو حریف ہے ان کو اقتدار دینے کی باری آتی ہے تو کوئی نہ کوئی گیم ڈال کر یہ جو ہے دوبارہ ری الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو بینی گینٹس جو ہیں جو کہ وزیر دفاع بھی تھے ان کی جانب سے یہ مطلب کہ وہ ان کے دوسرے حریف ہیں یہاں پر آئیں گے لیکن یہ ہے کہ ان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ تقریبا دو سٹ پانچ سے نو جو ہے وہ سیٹیں وہ لے جا سکتے ہیں تیرہ کے قریب یہ پارٹیز ہیں اب جو بڑی پارٹی ہے نیتن یاہو کی ہے لیکوڈ پارٹی اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ انتیس یا تیس کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ اس الیکشن میں یہ نکال سکتی ہے دوسری طرف جو سب سے بڑے حریف ہیں جو ٹپ ٹائم دے سکتے ہیں وہ ہیں گیڈین سار گیڈین سار جو ہیں ان کی یہ کولیجن گورنمنٹ میں تھے اور لیکوڈ پارٹی جو ہے یہ اس کے میمبر رہ چکے ہیں پاس میں انہوں نے کہہ لیں کہ بغاوت کی یا مختلف جو ہے ریزنز کی وجہ سے انہوں نے اپنی الگ سے پارٹی بنائی جس کو نام دیا گیا نیو ہوپ پارٹی تو یہ ان کی جو پارٹی ہے یہ تقریباً بیس کے قریب جو ہیں یہ سیٹیں نکال سکتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ گیڈین سار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں کچھ بھی زمین آسمان اوپر سے نیچے ہو جائے لیکن یہ ہے کہ میں کولیجن گورنمنٹ جو ہیں وہ نتن یاہو کے ساتھ نہیں بناوں گا اب نتن یاہو کے ساتھ نہیں بنائیں گے تو بین اگنس جو ہیں ان کی پارٹی جو ہے اور دیگر جو پارٹی ہیں اب یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ لیفٹسٹ اور رائٹسٹ جو پارٹی ہیں اور سینٹر کی ایک دو جماعتیں ہیں وہ ہیں سینٹر کی جو جماعتیں ہیں ان کے نو سے دس سیٹیں وہ نکال لیں گی تقریباً تیس کے قریب جو ہیں وہ لیکنڈ پارٹی نکال لیں گی اور دوسری طرف اگر لیفٹسٹ پارٹی کی بات کرے گیڈین سار جو ہیں یہ یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر میں ویڈیو کر چکا ہے کہ گیڈین سار جو ہیں اگر یہ کولیجن گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے فلسطین اور فلسطین کے تمام طرح معاملے کو لے کر اور یہ سب سے بڑے گریٹر اسرائیل کے سپورٹر سمجھے جاتے ہیں تو یہ ہے اس کے علاوہ تقریباً دس کے قریب جو ہے سیٹیں ہیں وہ مختلف چھوٹی موٹی پارٹی جو ہیں وہ نکالیں گی تو ایڈ دی این چیزیں یہ ہیں صورتحال یہ بنتی ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے اس کے پاس میجوریٹی نہیں ہوگی اب ایک بیچ میں ان کے پارٹی یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جو کہ نیوٹرل ہے جس طرح کہ ہمارے ایدھر ایسے کہلیں کہ ایلیکٹری بلز ہوتے ہیں تو اس طرح کی پارٹی ہے جو نیوٹرل ہے وہ جس طرح اس طرح کہلیں کہ ہمارے یہاں پر مولانا فضل الرحمن کے پارٹی ہے کہ جہاں پر بھی اقتدار جس پارٹی کے پاس ہوتا ہے ان کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں تو اسی طرح کی ایک دو پارٹی ہیں جو کہ اس طرح ہیں جو نیوٹرل ہیں اور جہاں پر اقتدار کا جو اقتدار میں جاتی پارٹی نظر آئے گی وہ اس طرف چلے جائیں گے اور صورتحال جو کرنٹ ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ نیتر یاہو کولیجین گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے میں کامشاب ہو جائیں گے لیکن اگر بینی گینٹ ان کی جماعت اور ساتھ میں جو گیڈین سار ہیں ان کی جماعت مل کر اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک کولیجین بنا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامشابی ہوگی اور بہت بڑا اپسٹ ہوگا اب دوسری طرف بات کر لیتے ہیں کہ ان کا نعرہ کیا ہے اب جو گیڈین ہیں گیڈین سار جو ہیں وہ لیپٹسٹ ہیں ایکسٹریم لیپٹسٹ ہیں تو وہ اپنا ایک نعرہ جو ہے گریٹر اسرائیل کا نعرہ وہ لگا کر اور دوسرا یہ ہے کہ ایکیوز کرتے ہیں جس طرح کہ یہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں کرپشن کے الزامات ہیں اس کے اوپر تو نیتن یاہو کے اوپر تو وہ اس چیز کو سلوگن بنا کر اس چیز کی بیس کے اوپر الیکشن رہے ہیں اگر نیتن یاہو کی بات کریں تو نیتن یاہو کے دو چیزیں دو مقصد ہیں اگر نیتن یاہو کامجاب ہوتے ہیں تو ان کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ سنگل میجوریٹی لے لیں مختلف جماعتوں کو ساتھ میں ملا کر اور قانون تبدیل کر دیں اور جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ ان سے ان کو ہٹایا جائے قانون میں اس طرح تبدیلی کی جائے کہ جو سٹنگ پرائم نیسٹر ہے اس کو آپ کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے تو اس طرح کی قانون سازی کرنا ان کا مقصد ہے دوسری طرف جو نعرہ وہ لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ویکسینیشن کی جا رہی ہے اگرچہ یہی الزام جو ہے وہ اپوزیٹ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ لگاتی ہیں کہ انہوں نے میس ہینڈل کیا جو بیس ہزار کے قریب لوگ گھراؤ کیے ہوئے ہیں وہ یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ میس ہینڈل کیا انہوں نے کرونا کو اور لاکڈون جو ہے اس کو لمبے عرصے تک انپوز کیا رکھا جس کا معیشت کے اوپر بھرا اثر پڑا لیکن ویکسینیشن کا جو پروسس ہے اس میں مطلب کہ اس چیز کو نعرہ بنایا کہ ہم جلد سے جلد ویکسینیشن جو ہے اس کو مکمل کریں گے اور تقریباً 9.3 ملین کی آبادی ہے اسرائیل کے اندر اور سب سے بڑا کہنے کے اس وقت دنیا کا سب سے تیز ترین جو ویکسینیشن کا پروگرام ہے اس وقت وہ اسرائیل کے اندر جاری ہے آدھی سے زیادہ آبادی تقریباً 4.5 ملین لوگوں کو اب تک یہ ویکسینیٹ کر چکے ہیں اب اس میں دو ڈوزیز جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں تو پہلی جو فرس ڈوز ہے 4.5 ملین لوگوں کو یہ کر چکے ہیں دوسری ڈوز بھی وہ جلد اس کا بھی آغاز کر دیں گے تو اس بیس کے اوپر یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں دوسرا ایک پلس پوائنٹ ان کا یہ ہے جو نارملایزیشن ڈیل کی گئی یو اے کے ساتھ بحرین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ معاملات چل رہی ہیں تو اس چیز کو بھی بنیاد بنا کر یہ الیکشن لڑا جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اگرچہ یہ دنیا کا سب سے تیز درید ویکسینیشن پروگرام ہے لیکن اس میں مکمل طور پر فلسطینیوں کو اگنور کیا گیا وہ فلسطینی جو ورک پرمنٹ کے اوپر اسرائیل کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تو عالمی اداروں کی جانب سے یو این کی جانب سے بھی اس چیز کے اوپر یہ اگنورنس جو فلسطینیوں کے ساتھ کی گئی اس کے اوپر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے بہرہ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی صورتحال ہے اور امریکہ جو بائیڈن جو ہے ان کی جانب سے ابھی تک بات چیت نہیں کی گئی امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہ ہی نیتن یاہو کے ساتھ وہ بھی اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور آنی والی وقت میں دیکھنا ہی ہے کہ بہت ساری طاقتیں یہ دیکھ رہی ہیں کے چوبیس کو یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تیس کو آئی گیس تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے اور اس کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے اور افکورس کولیین گورنمنٹ ہوگی اور اس کو کئی مہینے لگ جائیں گے ایک پراپر جو ہے وہ ایک پراسس سے گزرتی ہوئے ایک گورنمنٹ بناتے ہوئے تو بہرحال یہ صورتحال ہے اسرائیل کے اندر الیکشن کی نیتن یاہو جو ہے وہ ٹاف سپارٹ میں ہیں لیکن اگین جو آرڈز ہیں وہ ان کی فیور میں بھی جاتے نظر آ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ یہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے لیکن یہ بہرحال یہ ان کی عوام ڈیسائید کرے گی یہ اس کے بعد ان کی جو پارٹیز ہیں وہ ڈیسائید کریں گے کہ کس نے کس کے ساتھ مرنا ہے اس کے بعد ہی صورتحال زیادہ واضح ہو سکے گی اور اس کے ان الیکشن کی جو نتائج ہے اور ان کا جو فلسطین کے جو مستقبل ہے اس کے ساتھ بھی بہت سارے سٹیکس ہیں تو وہ بھی آنے والے وقت میں پتا چلے گا صورتحال کس طرف جاتی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی